بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائن دور میٹرک کے بورڈ اقزام کی 2023 کے بورڈ اقزام کی ڈیٹ شیٹ آگئی ہے ہیدر آباد بورڈ کے اقزام کی جو کہ بورڈ کی آفیشل فیس بک ویب سائٹ ہے اس پہ انہوں نے دی ہے اور اقزام کی تاریخ اور وقت وغیرہ بتایا گیا ہے پہلے انہوں نے سترہ مائی کو ایک نوٹیفیکیشن دیا تھا جس میں بہت جلدی میں تھے شاید یہ تو انہوں نے میٹرک کلاس کا ایک پیپر غائبی کر دیا یا پھر اس کو شاید پاکستان سٹیڈی کا پیپر اور جب بچوں نے شور مچایا کہ پیپر نہیں ہے غائبے تو انہوں نے پھر اگلے دن اٹھارہ تارے کو پہلے سترہ تارے کو یہ دیا تھا نوٹیفیکیشن شیڈیول دیا تھا نائنٹھ اور میٹرک کے لیے اس کے بعد جب پتا چلا کہ یہ جلدی میں بہت ہی جلدی میں انہوں نے غلط سلط بنا دیا ہے تو اگلے دن انہوں نے دوسرا پھر نوٹیفیکیشن جاری کیا موڈیفائیڈ کر کے اس کو اٹھارہ تارے کو اور بوٹ کو بس اپنی عجیب طرح سے دیا ہے زفعہ انہوں نے شیڈیول جو ہے نائنٹھ میٹرک کا پتہ نہیں کس سے بنوایا ہے کوئی خاص چڑھنے چلی گئی تھی جس کی اقل شاید اس انسان سے تو خیر ہم دیکھتے ہیں کیا کس تارے کو پہلا پیپر کس کونسی کلاس کا ہے تو یہ پہلی دفعہ شاید ایسے ہو رہا ہے کہ میٹرک کا پیپر پہلے ہو رہا ہے اور وہ بھی بغیر گیپ کے منڈے آٹھ مئی کو پہلا پیپر ہے ان کا میٹرک کلاس کا پہلے میٹرک کلاس کے پیپر ہو رہا ہے پہلا بائیلوجی کا ہے کمپیوٹر سائنس ہے اور جنرل میٹھمیٹکس کا ہے پیپر اور ایوننگ میں اچھا یہ ٹائم جو ہے ساڑھے نو سے سائنس جو ہے سائنس کا ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ ہے اور ایوننگ سیشن میں ڈھائی بجے سے ساڑھے پانچ تک پیپر چلے گا آٹھ تاریخ کو ہی آٹھ مئی کو اسلامی ہسٹری کا اس کے بعد پھر منگل کے دن ٹیوزرے کو نو مئی کو پیپر ہے فیسکس کا یہ سائنس گروپ میں فیسکس کا ہے مارننگ میں اور جنرل سائنس کا ہے اور شام کو ہے پیپر ایکنومکس اور کلاؤنگ اینڈ ٹیکسٹائل کا ہے پھر وینیس جے کو ہے دس مئی کو کیمیسٹری کا چائر ڈیولپمنٹ فیملی لیونگ ہاؤس ہولڈ اکاؤنٹ اور اربیک ہے پرشیان ہے انگلیش لٹریچر ہے اور بریل ہے شام کو کسی کا پیپر نہیں ہے اور تھرزڈے کو ہے گیارہ مئی کو پیپر ہے اردو سالیس سندھی سالیس جیوگرافی اور پاکستان اور شام کو ہے جیوگرافی اردو ایڈوانس سندھی الیکٹیو مینیجمنٹ اینڈ بیٹر ہوم فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور اسلامی کا سٹاڈیز کا پیپر ہے فرائیڈے کو ہے انگلیش کا پیپر ٹو میٹرک کلاس کا شام کو کسی کا پیپر نہیں ہے سیٹرڈے تیرہ مئی کو ہے بارہ مئی کو انگلیش ہے تیرہ مئی کو الیکٹیو میتمیٹکس ہے سائنس گروپ کا اور سیوکس کا ہے اور ہسٹری آف اینڈو پاکستان اور سندھی کو چھٹی ہے اور منڈے کو پھر جو بھول گئے تھے پیپر انہوں نے پھر پاکستان سٹڈی کا پندرہ مئی کو رکھا ہے منڈے کو وہ گیپ نہیں دیا انہوں نے بچوں کو بالکل بھی شاید ان کا خیال ہے کہ بچوں کو ضرورتی نہیں ہے دوبارہ دہرانے کی وہ ایک ہی دن میں اور شدید گرمی میں پیپر آرام سے دے دیں گے لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے زیادہ تر بارہ گیارہ بارہ بجے دس بجے لائٹ جاتی ہے درواد میں تو زیادہ تر علاقوں میں تو ان کو کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ کسی طرح کا گیپ دے دیں کم از کم فائنل پیپر ہیں اینوال اقزام ہیں تو بچے دھورا لیں اور میٹرک کلاس کا بغیر کسی گیپ کے روزانہ ایک پیپر ہے اور سب سے پہلے انہوں نے مشکل سے شروع کیا اور آخری میں کیونکہ یہ بھول گئے تھے اس لیے چھٹی والا دن آ گیا وہ پاکستان سٹیڈیز کے لیے بچوں کو ایک دن ایکسٹرہ مل گیا اس کے بعد ٹیوزڈے سولہ مئی سے یہ نائنٹ کلاس کے پیپر شروع ہو رہے ہیں اور یہ ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ ہوگا پیپر اور ڈھائی بجے ایوننگ کے ہوں گے ڈھائی بجے سے ساڑھے پانچ تک تو پہلا جو ہے سولہ مئی کو پیپر ہے بائیلوجی کا نائنٹ کلاس کا کمپیوٹر سائنس نائنٹ کا اور جنرل میتھمیٹکس ہے شام کو اسلامی ہسٹری ہے اور وینیس ڈی سترہ مئی کو فیسکس کا ہے جنرل سائنس کا ہے پیپر اور شام میں ہے ایوننگ میں ایکنومکس اور کلودنگ اور ٹیکسٹرائل کا تھرزڈے اٹھارہ مئی کو ہے کیمیسٹری چائلڈ ڈیولپنٹ اور فیملی لیوینگ ہاؤسولڈ اکاؤنٹ ارابک پرشیان انگلیش لیٹریچر اور پریل کا اور شام میں ایوننگ میں کوئی پیپر نہیں ہے فرائیڈے کو ہے انیس مئی کو پہلا ہے اردو کا اور پھر اردو سندھی جوگرافی اور پاکستان کا ہے فارنرز کے لیے اور شام کو جو ایوننگ میں ہے یہ ہے جوگرافی اردو ایڈوانس سندھی الیکٹیف مینجمنٹ فور بیٹر ہوم فوڈ نیوٹریشن اور اسلامی سٹڈیز ان میں سے جو بھی پیپر ہوں جس کا شام میں ہے یہ پیپر سیٹر ڈی کو بیس مئی کو پیپر ہے انگلیش کا اور اس کے بعد سنڈے ہے چھٹی ایک دن اور پھر اس کے بعد منڈے کو بائیس مئی کو پیپر ہے الیکٹیف میتمیٹکس اور سیوکس کا ہے ہسٹری آف انڈو پاک اور شام میں ایوننگ میں کوئی پیپر نہیں ہے اور ٹیوز سی کو لازٹ پیپر ہے تیس مئی کو آخری پیپر ہے اسلامیات کا اور ایڈوکیشن ریلیجیس ایڈوکیشن ہے نون مسلم دن اور ایوننگ میں کوئی پیپر نہیں ہے اور یہاں انہوں نے کہا ہے کہ پریکٹیکل جو ہیں اگزام وہ شروع جائیں گے تھرزرے مئی پچیس سے دو دن کے بعد تیس کو لازٹ پیپر ہوگا اور پچیس سے یہ ان کے پریکٹیکل شروع ہو جائیں گے نائن میٹرک کے اتنا پراش کبھی بھی نہیں بنائے میرے خیال میں اور یہ ہیں ڈاکٹر مسرور احمد میرے خیال میں انہوں نے بنائے اپنے بچوں سے بنوا لیا ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کس طرح پیپر ہوتے ہیں بغیر گیپ کے شروع کر دی پیپر اور بعد میں نائن کے بغیر گیپ کے انہوں نے پیپر شیڈول بنا دیا ہے اب بچوں کا لاحفظ ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اتنی شدید گرمی ہیں بچوں کو ایک دن کا ریج دینا تا کہ وہ دھور رالے فائنل پیپر خیر گوڈ لک اسٹوڈنٹ کے لیے اور اللہ حافظ اپنی تیاری رکھیں پیپر کے لیے اللہ حافظ